بیت المقدس کی فتح صحیح بخاری میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے اور میں خیمے کے سامنے بیٹھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیمے کے اندر بلا لیا اور پھر فرمایا عُدُد سِتَّم بَيْنَ يَدْئِ السَّاح قیامت سے پہلے چھے نشانیاں شمار کر لو کون کون سی نشانیاں نمبر ایک فرمایا موتی میری وفاق اور یہ نشانی گزر چکی نمبر دو فرمایا سُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِس اور پھر بیت المقدس کی فتح بیت المقدس کی فتح قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے جو کہ گزر چکی ہے بیت المقدس کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سولہ ہجری میں یعنی سکس تھرٹی سکس میں فتح کیا اور یہ فتح سولہ کے ذریعے سے ہوئی تھی جب ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ دمشق فتح کرنے کے بعد اپنی فوج کے ساتھ اردن پہنچے تو انہوں نے ایلیا والوں کو یعنی اہل بیت المقدس کو خط لکھا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر سولہ کر لو لیکن ان لوگوں نے دونوں باتیں قبول نہیں کی چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ لشکر سمیت ان کی طرف گئے اور چار مہینوں تک ان کا محاصرہ کیا پھر وہ لوگ سولہ کے لیے تیار ہو گئے لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ ہم سولہ صرف تب کریں گے جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود چل کر یہاں بیت المقدس آئیں چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور خود بیت المقدس کے لیے سفر پر چل نکلے اور پھر یہ قصہ مشہور ہے کہ اس سفر میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا اور وہ صرف ایک ہی اونٹ لے کر نکلے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر اونٹ پر خود سوار ہوتے اور ان کا غلام پیدل چلتا اور پھر کچھ دیر وہ خود پیدل چلتے جبکہ غلام اونٹ پر سوار ہوتا اگرچہ یہ قصہ مجھے تاریخ کی قدیمی کتابوں میں تو نہیں ملا لیکن یہ بہت مشہور قصہ ہے البتہ جب عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس پہنچے تو اس تعلق سے روایت مستدرک الحاکم اور مصنف ابن ابی شائبہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے اور اس روایت میں ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ شام تشریف لائے تو وہاں پر موجود افواج کے جرنیل آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے اور اس وقت آپ نے ایک تہبند امامہ اور جرابیں پہنی ہوئی تھی آگے کچھ پانی تھا تو آپ اونٹ سے اتر گئے اور جرابیں اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیں اور اونٹ کو پکڑ کر پانی سے گزرنے لگے تو اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس حالت میں فوج کے جرنیلوں سے ملنا آپ کی شان کے لائق نہیں تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا لو قال غیرک اگر تمہاری جگہ کوئی اور یہ کہتا تو یعنی آپ نے ان سے نرازگی کا اظہار کیا اور پھر یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے نحن قوم عزنا اللہ بالاسلام فمہما ابتغینا العزت بغیرہ ازلنا اللہ ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اسلام کی بدولت عزت عطا فرمائی ہے اب اگر اس کی بجائے ہم کسی اور جگہ عزت ڈھونڈیں گے تو اللہ ہمیں زلیل کر دے گا بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں نماز ادا کی اور مسجد بیت المقدس تعمیر کرنے کا حکم دیا مسجد بیت المقدس یا جسے مسجد اقصہ کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے ناظرین یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے بہت سے لوگ غلطی سے اسے مسجد اقصہ سمجھتے ہیں جبکہ یہ مسجد الاقصہ نہیں بلکہ قبط السخرا ہے اسی طرح بعض لوگ یہ جو مسجد ہے اسے مسجد اقصہ سمجھتے ہیں جبکہ یہ بھی مسجد الاقصہ نہیں ہے بلکہ اسے جامع القبلی یا مسلح القبلی کہا جاتا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ مسجد الاقصہ کون سی مسجد ہے ناظرین کرام دراصل مسجد الاقصہ یہ چار دیواری اور اس کے اندر جو بھی کچھ ہے یہ سب مسجد الاقصہ میں شامل ہے یعنی قبط السخرا جامع القبلی اسی طرح مسلح المروانی وغیرہ یہ سب مسجد الاقصہ کی باؤنڈری کے اندر ہیں چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصہ یہ اس مکمل مسجد کا نام ہے جسے سلمان علیہ السلام نے بنایا تھا جبکہ اب بعض لوگ صرف اس مسلح کو مسجد اقصہ کا نام دیتے ہیں جو کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصہ کے شروع میں تعمیر کیا تھا اسی طرح امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہی مسجد اقصہ ہے یعنی یہ چار دیواری اور یہی بات امام ابن کثیر رحمہ اللہ اور باقی علماء نے کہی ہے گویا مسجد اقصہ صرف جامع القبلی یا قبط السخرہ نہیں بلکہ یہ بہت وسیع مسجد ہے اور اس مسجد کے چودہ دروازے ہیں اور پانچ مرکزی مسلحیات ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ بات معلوم نہیں تھی تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے کیونکہ مسلمانوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت مسجد اقصہ میں کوئی امارت موجود نہیں تھی سارا میدان تھا تو عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر مسجد اقصہ میں سب سے پہلا مسلح تعمیر کیا گیا بلکل اسی جگہ پر جہاں آج مسلح القبلی موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ لکڑی سے تعمیر کیا گیا تھا اور اس میں ایک ہزار نمازیوں کی جگہ تھی پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی توسیع کر کے تین ہزار نمازیوں کی جگہ بنائی گئی اور پھر جامع القبلی کی تعمیر خلیفہ عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی اور اسی دور میں ہی قبط السخرا بھی تعمیر کیا گیا قبط السخرا یعنی دوم اف داروک السخرا پتھر کو کہتے ہیں یہ نام دراصل اس پتھر کی وجہ سے دیا گیا ہے جس پر یہ مسجد تعمیر کی گئی اور اس پتھر کے تعلق سے لوگوں میں بہت سی باتیں مشہور ہیں مثلا یہ ہوا میں معلق ہے اور یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میراج کا سفر کیا تھا تو وہ سفر اس پتھر سے شروع کیا تھا اور اس پتھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے نشانات ہیں وغیرہ لیکن اس میں سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے اسی لئے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس پتھر کے متعلق تمام حدیثیں جھوٹی اور منگھڑت ہیں اسی طرح اس پر قدم کے نشانات بھی لوگوں نے خود سے بنائے ہیں اور اس پتھر کی فضیلت میں احادیث مبارکہ سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے البتہ یہ پتھر یہودیوں کے لئے مقدس ہے اور وہ اسے اپنا قبلہ مانتے ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ایسا ان کی شریعت میں نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے بلکہ یہودیوں نے خود سے ہی اس پتھر کو اپنا قبلہ بنا لیا اور وہ اس لیے کہ ایک زمانے میں وہ اس پتھر پر تابوت سکینہ رکھا کرتے تھے اور جب وہ نماز پڑھا کرتے تھے تو اسی تابوت کی جانب رخ کر کے پڑھا کرتے تھے اور پھر جب تابوت اٹھا لیا گیا تو یہودی اسی پتھر کی جانب نماز پڑھنے لگے اور جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے تو بیت المقتس کی فتح سے پہلے وہ لوگ اس پتھر پر کورا کرکٹ ڈالا کرتے تھے تاکہ وہ یہودیوں کی مقدس جگہ کی توہین کر سکیں اور وہ ایسا یہودیوں سے بدلہ لینے کے لیے کرتے تھے کیونکہ پہلے انہوں نے عیسائیوں کی مقدس جگہ کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا پھر جب عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے اس پتھر کو صاف کروایا لیکن جب قاب احبار رحمہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اس پتھر کے پیچھے مسجد تعمیر کرنے کا مشورہ دیا تو آپ نے منع کر دیا تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو اور پھر بیت المقدس کے آگے والے حصے میں مسجد تعمیر کی عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان نہ تو عیسائیوں کی طرح اس پتھر کی توہین کرتے ہیں اور نہ ہی یہودیوں کی طرح اسے مقدس سمجھتے ہیں اسی لئے امام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نسدیک اس پتھر کی وہی قدر و قیمت ہے جو ہفتے کے دن کی ہے ہفتے کا دن یہودیوں کے لئے مقدس ہے لیکن مسلمانوں کے لئے عام دنوں کی طرح ہے ناظرین مسجد اقصہ دنیا کی سب سے پہلی مساجد میں سے ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد بنی تو آپ نے فرمایا مسجد الاقصہ صحابی نے پوچھا کہ ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے آپ نے فرمایا چالیس سال اور مسجد اقصہ کے فضائل میں سے ہے کہ زیارت کے غرض سے صرف تین جگہوں کا سفر کرنا ہی جائز ہے ایک مسجد الحرام دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد الاقصہ اسی طرح مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد الاقصہ میں نماز پڑھنا باقی مساجد سے زیادہ افضل ہے اور اس پر تمام علماء متفق ہیں مگر تعداد میں اختلاف ہے ایک روایت میں ہے کہ مسجد الاقصہ میں نماز پانچ سو نمازوں کے برابر ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ دھائی سو نمازوں کے برابر ہے مگر اس حدیث کی تصحیح میں بھی محدثین کا اختلاف ہے بہرحال علماء اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا افضل ہے ناظرین بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں دو مرتبہ فتح ہوا پہلی مرتبہ بیت المقدس عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں فتح ہوا اور یہ فتح بذریے صلاح ہوئی تھی اس کے بعد پھر بیت المقدس پر کروسیڈرز نے چار سو بیانوے ہجری یعنی ایک ہزار نینانوے میں حملہ کیا اور قبضہ کر لیا جس کے بعد پھر دوسری مرتبہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی خلافت میں پانچ سو تیراسی ہجری یعنی گیارہ سو ستاسی عیسوی میں بیت المقدس مارکہ حد تین میں دوبارہ فتح ہوا اور یہ فتح جنگ کے نتیجے میں ہوئی تھی اور اب بیت المقدس پر انیس سو اٹالیس سے اسرائیل کا کنٹرول ہے لیکن احادیث مبارکہ میں اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ ایک بار پھر بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگا اور یہ ایک ایسی فتح ہوگی جس کے بعد پھر کوئی بیت المقدس پر قبضہ نہیں کر سکے گا سوائے دنیا کے سب سے شریع لوگوں کے جو کہ سب سے آخری وقت میں ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی اور یہ فتح لازمی ہو کر رہے گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں مزید قیامت کی نشانیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ